آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائی اللہ علیہ السلام کو میرے پاس بھیجا اور جبرائی اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا آپ کی آدھی عمد کو بخش دے جنت میں بھیج دے یا پھر آپ اپنی ساری عمد کی شفاعت کریں چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے شفاعت کو ترجی دی اور جس شخص کا خاتمہ شرک میں نہ ہوا تو میں اس کی شفاعت کروں گا اور وہ جنت میں جائے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے جسم کے ٹکرے ٹکرے بھی کر دیے جائیں تو تب بھی شرک نہ کرنا کیونکہ شرک کی معافی نہیں ہے وہ ہمیشہ دوزک میں جلتا رہے گا اس کی شفاعت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں کریں گے اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جس کے چاہے گناہوں کو معاف کر دے لیکن اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا اور کبھی شرک نہ کریں اللہ اکیلا ہی ہر چیز کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہی ہر خزانوں کا مالک ہے تو اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کریں شرک جس نے کر لیا اور وہ مر گیا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جس نے شرک نہ کیا اور مر گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جس نے شرک نہ کیا اور مر گیا وہ جنت میں جائے گا تو آج عمل کا موقع ہے کوئی حساب نہیں کل قیامت کا دن ہوگا حساب ہوگا پر عمل کرنے کا موقع